ہبا حشمی بہت سال پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی قسم کھائی تھی جو میں نے پوری نہیں کی اس کا کفارہ کیا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جہرے قرآن کی قسم کھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی پوری نہیں کی پوری نہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ قسم توڑ دی ایک تو تک پوری کرنے کا وقت انسان کے مرنے تک ہے تو مرنے تک میں کسی وقت بھی قسم پوری کرنے کا ٹائم ہے آپ پوری کر سکتے ہیں اگر کوئی پوری کرنے کا معاملہ ہے لیکن اگر ایسی قسم ہے کہ اس کو آپ نے توڑ دیا بریک کر دیا بلکہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم میں بریانی نہیں کھاؤں گی اب آپ نے دو دن کے بعد بریانی کھا لی یہ قسم آپ نے ٹوڑ دی اب اس کا کفارہ آپ پہ آئے گا اس طرح کی اگر قسم کھائی ہے تو پھر آپ پر جائے وہ کفارہ ہوگا اور کفارہ اس کا کیا ہے اس کا کفارہ دس مسکینوں کو دس مہتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں دس مہتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں مطلب ہے کہ جیسے یہاں امریکہ کے اندر پندرہ ڈالر ایک مسکین کا دو وقت کا کھانا پندرہ ڈالر میں ہے اب دس کے ساتھ پندرہ کو ضرب دے دیں ملٹی پلائی کر لیں کتنے پیسے بنتے ہیں اترے ڈالر آپ جیسے وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں یا یہ کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا بلا کے کھلا دیں یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کپڑا پینا دیں ان کا جیسے وہ تحمد کرتا اور سر پر ٹوپی گوئے کہ یہ تحمد کرتا ٹوپی جیسے یہ گوئے کہ لباس کا حصہ ہے تو یہ آپ جیسے وہ دس مسکینوں کو کپڑا پینا دیں مثلا ایک آدمی کا چھے گز چھے گز کا یہ چھے یہ سات میٹر کا سوٹ ہوتا ہے ایک سات میٹر پورا بنا کے ایک ایک سات میٹر کے جیسے وہ آپ تھان ان کے حوالے کر دیں تو وہ دس مسکینوں کو وہ تا جو آپ نے کپڑا دے دیا یہ آپ کا کفارہ قسم کا عدہ ہو گیا تو یہ اب نویت پتہ لگنی چاہیے کہ قسم کیا کھائی تھی کس بیس پہ کھائی تھی وہ پتہ چلنا چاہیے پھر ماضی کے حساب سے کھائی تھی یا حال کے حساب سے کھائی تھی یا عیندہ کے حساب سے کھائی تھی وہ الگ الگ اس کی قسمیں ہیں قسموں کی اس وجہ سے حکم بدل جاتا ہے